بھارت میں اس وقت جی ٹوئنٹی کی پریزیڈنسی کا سلسلہ بھی چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شنگھائی کوپریشن آرگنیزیشن یعنی ایس سی او کے سمیٹس بھی ہو رہے ہیں پاکستان نے حال ہی میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ سمیٹ میں شرکت نہیں کی یہ سمیٹ بارہ مارچ کو یعنی آج ہی کے دن ہو رہا ہے اور یہ سمیٹ ہے ایس سی او کے دیشوں کے سپریم کورٹس کے چیف جسٹسز کا پاکستان نے کہہ دیا ہے کہ ہم اس سمیٹ میں شرکت نہیں کر رہے ہیں اسی طرح ایس سی او کے فورن منسٹرز کا ایک سمیٹ مائے میں ہوگا جس سلسلہ میں پاکستان کو دو مہینے پہلے ہی دعوت پہنچ چکی ہے اور پاکستان نے ابھی تک فیصلہ نہیں دیا کہ وہ اس سمیٹ میں شرکت کریں گے یا نہیں کریں گے ایس سی او میں بہت سارے اس ریجن کے کنٹری جو ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں اور وہ اس کے میمبرز ہیں شنگائی کوپریشن کانفرنس جیسا کہ نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ وہ چین اس میں بہت ہی فوکل کنٹری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سینٹلیشن کنٹریز ہیں بھارت اور پاکستان بھی ہیں اب میں سوچتا ہوں کہ مئی کے فورن منسٹر کے سمیٹ میں کیا بلاول بھٹو جانے کی حامی بڑھ لیں گے یا ہنہ روانی کھر جائیں گی کیونکہ ان دونوں فورن منسٹرز نے یعنی بلاول بھٹو اور سٹیٹ فورن منسٹر ہنہ روانی کھر نے جس طرح سے مسلسل بھارت کے خلاف دیورنگ دا پاس کپل او منس زہر اگلا ہے اور غلط باتیں کی ہیں اور دنیا میں ایمبیرس ہوئے ہیں اب وہ کس موں سے اس اجلاس میں جو مئی میں ہونے جا رہا ہے شرکت کریں گے اب یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ کیا مئی میں ہونے والے اجلاس میں اگر واقعی بلاول بھٹو اپنے اسی موں کے ساتھ جاتے ہیں جس موں کے ساتھ وہ انسلٹنگ ریمارکس اور انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے خلاف بولتے رہے ہیں تو وہ موں وہاں پہ کیسا دکھے گا یقینی طور پر پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ شنگائی کوپریشن آرگنیزیشن کا فورم منسٹرز کے حوالے سے اجلاس مئے میں ہوگا ہی ہوگا اب پاکستان کو انویٹیشن بھی بھارت نے انٹرنیشنل نومز اور اپنے پرفیشنلزم کی بنیاد پر دے دی ورنہ جس طرح پاکستان کے فورم منسٹرز کی بات چیت یا بیان بازی رہی اس کے بعد اگر نہ بھی ان کو دعوت دی جاتی تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں تھا لیکن بھارت ایک پرفیشنل ایک ریسپانسیبل کنٹری ہے انہوں نے ان کو دعوت دے دی ابھی تک پاکستان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا ادھر بارہ مارچ کو یعنی آج کے روز جو اجلاس بھارت میں چیپ منسٹرز کا ہو رہا ہے شنگائی کوپریشن کانفرنس سے تعلق رکھنے والے ممالک کے حوالے سے اس میں اگر پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیپ جسٹرز عطا محمد بندیال صاحب شرکت کرتے تو میرے لیے کافی وہ دیکھنے کا جو منظر ہے وہ ایک طرح سے مزہیہ ہوتا کیونکہ مرسٹر عطا محمد بندیال کافی کانٹریورشل چیپ جسٹرز ہیں اور وہ تو پاکستان میں عمران خان کی پیٹیشنز اور ان کے ایشیوز کو ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی پورٹیکٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں اور وہ کس مو سے جاتے اگر وہ جا پاتے تو میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کر کے ایک لحاظ سے اچھا ہی کیا ہے کہ انٹرنیشنل برادری میں جہاں پر خاص طور پر اس ریجن کیے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں ان میں پاکستان کے چیف جسٹس اپنے ایک بہت ہی ہیومیلیٹنگ ریکٹ کے ساتھ ایک بہت ہی جانب دارانہ فیس کے ساتھ کیسے شرکت کرتے وہ بارحال شرکت نہیں کر رہے تو کم از کم انہوں نے اپنا فیس یا جسے ہم اردو ہندی پنجابی میں کہتے ہیں اپنا مو بچا لیا ہے کہ وہاں پہ وہ شریک نہیں ہو رہے لیکن اب مائی میں جو صورتحال ہوگی تب تک ہم نہیں جانتے کہ پاکستان کے پولٹیکل حالات اور ایکنومک حالات کس نہج پر ہوں گے کیونکہ آج مارچ میں جس طرح کے حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں مائی تک جاتے جاتے صورتحال یعنی دو ماہ بعد صورتحال اس سے بھی بری ہو سکتی ہے اور اس بری صورتحال کے ساتھ بلاول بھٹو یا ہنا روبانی گھر کا بھارت کے اندر اپنا چہرہ دکھانا جس طرح کی انہوں نے انپروفیشنل سٹیٹمنٹس دی ہیں انڈیپلومیٹک سٹیٹمنٹس دی ہیں اور جس طرح کا سٹوپڈ اور انسلٹنگ رویہ ان کا بھارت کی طرف بھارت کی مجودہ سرکار کی طرف اور مجودہ پرائم نیسٹر کی طرف رہا ہے اس کے حوالے سے ان کا پیش ہونا واقعی بڑا مزاہیہ خیز ہوگا مزاہ کا خیز ہوگا دونوں حوالوں سے کافی انٹرسٹنگ ہوگا اسی لیے دو مہینے سے ان کو یہ انویٹیشن ملی ہوئی ہے ابھی تک انہوں نے کنفرم نہیں کیا اور آج بارہ مارچ کو ایس سی او کے چیف جسٹس صاحبان کے سمیٹ میں شرکت نہ کرنے کے بعد پاکستان کیا اپنے فارن منسٹرز کو بھی شریک ہونے سے روکے گا یا وہ خود اپنے اس طرح کے بہودہ بیانات کے بعد پیش نہیں ہونا چاہیں گے یہ معاملہ تو آنے والے دنوں میں پتا چلے گا لیکن یہ بات پہ ہے کہ پاکستان بدقسمتی سے اپنی غلط پالیسیوں کی بنا پر دنیا میں مکمل طور پر آئیسولیٹ ہو چکا ہے اور بھارت انہوں نے ایک آپسیشن بنایا ہوا تھا بھارت کے ساتھ نہ کوئی ان کا کمپیریزن ہے نہ کوئی آپسیشن بنتا ہے بلکہ بھارت کے ساتھ دوستی کر کے بھارت سے مدل لینا بنتا ہے مگر دل سے دوستی بھی نہیں کر سکتے کیسے دوستی کر سکتے ہیں پاکستان کے پالیٹیشنز اور اسٹیبلشمنٹ جب وہ 24-7 بھارت کے خلاف اور ہندوزم کے خلاف درما کے خلاف اپنا زہر اگلتے رہتے ہیں تو ان حالات میں جو بھارت نے دنیا کے پلیٹ فارم پر ایک گاڑی کو چلا دیا ہے بھارت کا پیس کیپنگ کا جو ایک فیس ہے ٹرو فیس وہ بھی دنیا میں اسٹیبلش ہے اور ابھی ہم نے ترکی میں بھی دیکھا جس طرح ترکی اور سیریا میں خوفناک زلزنوں کے بعد بھارت نے اپنی امدادیں پنچائیں بھارت کی پیس کیپنگ افواج نے جس طرح مدد فرام کی اس کے بعد بھارت اپنی چلتی گاڑی میں چلتا چلا جا رہا ہے یہ فرض اب پاکستان کا بنتا ہے کہ وہ اس پیس فل چلتی گاڑی میں شرکت کرنا چاہے گا یا اکیلے ہی بیٹھ کے اپنی ڈگڈگی بجانا چاہے گا یہ ہمیں آنے والے مہینے اور آنے والے قریبی سال ہی بتا دیں گے اگرچہ اب تک واضح تو کافی حد تک ہو چکا ہے لیکن پھر بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ شاید آنے والے کچھ مہینے اور آنے والے کچھ قریبی ایک دو سال پاکستان کچھ بہتر فیصلے کرے جس سے ان کی عوام کو فائدہ ہو لیکن اگر اسی روئیہ اور اسی ڈنگ کے ساتھ چلتے رہے تو بھارت کی گاڑی تیز دوڑتی رہے گی اور یہ دوڑتی گاڑی کو دور سے دیکھتے رہیں گے آج کی بات چیت میرے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی